تبدیلی آگئی ایم پی اے پزل حکیم بی اے کی امتحان میں امیدوار کی حیثت سے غیر حاضر سواد منگورہ شہر کے ایم پی اے اور چیرمنٹ ڈیڈک پزل حکیم منگورہ میں ہونے کے باوجود بی اے کی امتحان میں امیدوار کی حیثت سے غیر حاضر رہے ذراعہ کے مطابق پزل حکیم نے علامہ اقبال اوپن یونورسٹی میں بی اے کے لیے پرائیویٹ داخلہ کیا تھا ذراعہ کے اطلاع پر جب میڈیا کی حقیم حال میں گئی تو وہاں پزل حکیم خیر حاضر تھا ذراعہ کا کہنا ہے کہ پزل حکیم امتحان میں غیر حاضر ہونے کے باوجود مبینہ طور پر اس پرچے کو کسی اور پر حل کرے گا اور یونورسٹی میں دے گا جس کے بعد اس کو امتحان میں پاس کیا جائے گا اس سلسلے میں جب پزل حکیم سے بار بار ان کے موبائل پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موبائل نہیں اٹھایا آخری بار جب ان کا فون اٹھایا گیا تو ان کی گنمین نے اٹھایا اور کہا کہ صاحب ایک جنازے میں ہے گنمینڈرک کی امتحان میں غیر حاضر اور مبینہ طور پر بعد میں پاس ہونے کے بارے میں علامہ امتحان کی ریجنل ڈاریکٹر ریاض محمود سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح پاس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ہر انتحانی حال میں میدوارو کی اٹنڈنسٹ آتی ہے اور جو لوگ غیر حاضر رہتے ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں میرٹ کی بالا دستی ہے امتحان دینے والا کوئی بھی ہو سب کو ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں لیکن یہاں منگورہ کی ایم پی اے اور چیرمن ڈڈیکٹ پزل حکیم کے بی اے پاس کرنے کی خواہش پر پانی پیرنے کے بعد انتظام یعنی امتحانی حالوں میں میڈیا کی داخلی پر پابندی لگا دی اس سلسلے میں تمام امتحانی سینیٹروں کی عملہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ کسی بھی امتحانی حال میں انتظام یعنی اجازت لی بغیر میڈیا کی داخلی پر پابندی ہوگی اب یہ امتحان پزل حکیم کی کیریئر کا امتحان ہے دیکھتے ہیں کہ وہ پاس ہوتا ہے یا فیل اگر وہ پاس بھی ہوا تو عام کی نظر میں فیل ہو جائے گا موسیقی